موسیقی جی ویلکم ٹو دہ چینل فیزیکل ایڈوکیشن ویڈ زاہد اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد زاہد محمود آج ہم بات کریں گے میٹابولیزم پہ کیٹابولیزم پہ اور اینابولیزم پہ کہ یہ میٹابولیزم کیا ہوتا ہے کیٹابولیزم کیا ہوتا ہے اینابولیزم کیا ہوتا ہے اور یہ آپ کے انرجی پروڈکشن سسٹم کے اندر یہ کیسے کیسے کام کرتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے اور ایٹی پی سی پی ایروبیک اور این ایروبیک انرجی پروڈکشن سسٹم یہ کیا ہیں ان کو ڈیٹیلز ہم ڈسکس کریں گے اور جو لوگ اس چینل پہ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ہر انفرومیٹیو آپ تک پہنچ سکے تو میٹابلزم وہ پراسس ہے جس کے اندر جو ہم خوراک لیتے ہیں فوڈ ہے اس کو انرجی کی ٹائپ میں لے کے آتا ہے جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس کو ڈائریکٹلی ہم استعمال نہیں کر سکتی ہماری بڈی تو اس کو ہم انرجی کی شکل میں لے کے آتے ہیں تاکہ ہماری بڈی جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اینابلزم اور کیٹابلزم ہے یہ بھی میٹابلزم کا ہی حصہ ہے جس کے اندر ہم کمپلیکس مالیکول جو ہے وہ سمپل کی شکل میں آتے ہیں اور سمپل مالیکول کو کمپلیکس کی شکل میں چینج کیا جاتا ہے اینابلزم اور کیٹابلزم کے ادھر ان کو ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں میٹابلزم can be broadly divided into two main categories کیٹابلزم and anabolism میٹابلزم is a set of biomechanical process that occurs with living organism to sustain life زندہ رہنے کے لیے ہماری باڈی کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم میٹابلزم سے حاصل کرتے ہیں it involves the conversion of nutrients and other substance into energy جسے ہم food سے جو ہے وہ انرجی حاصل کرتے ہیں and various metabolism bioproducts need for cellular functions metabolism encompasses a wide range of biomechanical reactions including those involve energy production, nutrients, breakdowns, synthesis of cellular components and waste elements so this is a way of metabolism this is a biochemical reaction which is a biochemical reaction that comes from which we can say and nutrients and other nutrients and energy which we can say is how we can break down which we can say carbohydrates protein fat complex molecules we can then ان کو تبدیل کرنا پھر اسے خوراک جو ہے خوراک کو ایک انرجی کی شکل میں لے کے آنا انرجی میٹابلیزم one of the primary function of metabolism is to convert food into energy سب سے بین مقصد یہی ہے کہ جو آپ food لے رہے ہیں اس کو انرجی میں لے کے ہیں that can be used by cell جا کے جو کہ ہماری باڈی کے cells ہیں ان کو استعمال کر سکیں this energy is typically stored in the form of endenocyte trifet جو کہ ای ٹی پی کی شکل میں ماری باڈی کے اندر store اٹھی ہے which serve as the primary energy currency of cells جو کہ primary energy cell ہیں جب بھی ہماری باڈی کو ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے ای ٹی پی جو مایکرو نیوٹرینٹس ہیں وہ انرجی فرام کرتے ہیں اس کے بعد سی پی جو ہے کریٹائن فاسفیٹا وہ آپ کو آپ کی باڈی کو انرجی فرام کرتی ہے اور پھر جہاں جیسے میں نے پہلے بات کی تھی ایروک اور anaerobic کی anaerobic ایک ڈیڈ منٹ تک کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ without oxygen آپ کی باڈی جو ہے energy produce کرتی ہے اور مطلقہ muscles یا group of muscles کو مہیا کرتی ہے لیکن جس activity کا دورانیاں ایک ڈیڈ منٹ سے زیادہ ہے تو پھر وہ آپ کا aerobic system with oxygen جو ہے وہ انرجی پیدا کرتا ہے اور اور پھر وہ بڈی کو مہیا کرتا ہے energy metabolism walls process such as glycosis thus citric acid cycle also known as the kerb cycle oxidation اور اس کے بعد fatty acids oxidation ہے these processes generate ATP through the breakdown of carbohydrates lipids and proteins تو جب ہماری bodies کے اندر جو carbohydrates ہیں fats ہیں proteins ہیں ان کا جب breakdown ہوتا ہے تو پھر یہ ATP generate ہوتے ہیں nutrients metabolism metabolism also involve the breakdown of breakdown synthesis and interventions of nutrients such as carbohydrates lipids protein vitamins and minerals تو دوسرا اس کا حصہ ہے جی metabolism also involve the breakdown of synthesis and interconversion of nutrients such as جس میں carbohydrates fats protein vitamins vitamins اور minerals شامل ہیں these nutrients are essential for various functions very body کا اندر different function کے لیے ان کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کو ہم خوراک کے ذریعے سے لیتے ہیں carbohydrates metabolism involve the breakdown of carbohydrate into glucose جب carbohydrates کا breakdown ہوتا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ glucose کی شکل میں breakdown ہوتے ہیں which is used for energy production are stored as a glycogen in a liver سب سے پہلے جو یہ energy جب glucose کی شکل میں ہوتی ہے تو پھر یہ liver کے اندر muscles کے اندر different جگہوں کے اوپر یہ store ہو جاتی ہے lipids metabolism include the breakdown of fat into fatty acid and glycerol جو آپ کو lipids ہیں fats ہیں وہ سب سے پہلے وہ fatty acid کی شکل میں glycerol کی شکل میں breakdown ہوتے ہیں which can be oxidized for energy are used for the synthesis of cellar membrane and signaling molecules تو پھر یہ ہم اس کو ہم اس energy کو ہم استعمال کر سکتے ہیں protein metabolism involve the breakdown of protein into amino acids which are used for protein synthesis and energy production تو پہلے جب protein کی metabolism ہوتی ہے breakdown ہوتا ہے تو اور پھر ہم اس کو پروٹین synthesis یا energy production کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم anabolism اور katabolism کی بات کریں تو metabolism can be broadly categorized into anabolism and katabolism anabolism refer to the synthesis of complex molecule from simpler one تو anabolism وہ وہ process ہے جس کے اندر complex molecule کو ہم simpler simple simple شکل کے اندر لے کے آتے ہیں requiring energy for input example of anabolic process include protein synthesis lipid synthesis and glucose synthesis اور جو carbohydrates synthesis ہے تو یعنی اس کے اندر ہم complex molecule کو simple کی شکل میں لے کے آتے ہیں تو کس کے لیے energy production کے لیے catabolism on the other hand involve the breakdown of complex molecule into simple simpler one releasing energy example of catabolism process include glycosides fatty acid oxidation and protein degradation تو catabolism کے اندر ہم جو complex molecule ہیں ان کو simple کی شکل میں سب simple سے simple کی شکل میں لے کے آتے ہیں تاکہ ہم اس کو energy provide کر سکیں تو اس کے بعد اب catabolism کی detail دی گئی ہے میں یہاں سے آپ کو کچھ تھوڑا سا واضح کر دوں کہ anabolism جو ہے anabolism is a building of complex molecules from numerous simple one anabolism جو ہے وہ complex molecules سے simple کی طرف لے کے آتا ہے جیسا کہ proteins and synthesis ہے لیکن catabolism is a breakdown of complex molecules into numerous simple one تو catabolism کے اندر ہم جو complex molecules ہیں ان کو ہم توڑتے ہیں ان کو simple کی شکل میں لے کے آتے ہیں تو اور آگے رہ گیا aerobic اور anaerobic aerobic اور anaerobic میں فرق یہ ہے کہ anaerobic وہ energy production system ہے جس کے اندر oxygen استعمال نہیں ہوتی اگر ہوتی بھی ہے تو وہ بہت کم یعنی 25% آپ کہہ لیں تو اس کو سمجھا یہ ہی جاتا ہے لکھا یہ ہی آتا ہے کہ اس میں energy استعمال نہیں ہوتی تو short event جس کا duration بعض جگہوں پر 1 minute ہے بعض کے اوپر جگہوں کے اوپر 2 minute کا duration ہے اگر اتنے time duration کی کوئی بھی activity ہے تو اس میں آپ کا anaerobic system کام کرتا ہے energy production کے لیے without oxygen اور لیکن جب کوئی exercise یا کوئی event جس کا duration ایک یا دو منٹ سے بڑھ جائے تو پھر جوے anaerobic system کام نہیں کرتا بلکہ آپ کا aerobic system کام کرتا ہے energy production کے لیے oxygen کے ساتھ وہ energy provide کرتا ہے اور جسم کو مہیا کرتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture انشاءاللہ کسی اور ٹاپر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ